السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوگے جوب گھر کی پلیپ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جوب گھر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل جوب گھر سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے ناظرین جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت ملک کے طول و ارس کے اندر چاہے وہ نورٹ سائیڈ ہو یا ساؤٹ سائیڈ پاکستان میں اس وقت بدترین سلاب بھی صورتحال ہے بدترین سلاب آیا ہوئے ہیں چاہے آپ کیپی کے دیکھ لیں خیبر پر انخواہ دیکھ لیں سوات والی سائیڈ دیکھ لیں مانسیرہ والی سائیڈ دیکھ لیں یا چاہے آپ سندھ دیکھ لیں یا چاہے آپ بلوچستان دیکھ لیں سندھ اور بلوچستان تو سیمیٹی ٹو ایٹی پرسن جو ہے وہاں پر سلاب کا شکار ہے اس سلاب کی وجہ سے جتنے بھی ہمارا ریلوے کا نظام ہے پاکستان ریلوے کا نظام ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اسپیشلی ہمارے جو ڈاؤن ٹریکس ہیں اور ہمارے جو ریلوے کنیکشن ہیں لاہور سے کراچی یا لاہور سے کوئٹا یا کراچی سے کوئٹا کے جتنی بھی ریلوے ہمارا آمدو رکھتے ہیں وہ اس وقت متاثر نہ صرف متاثر ہوئی ہے بلکہ اس وقت نہ ہونے کے برابر ہیں لیلوے ٹریکس جو ہے وہ آدھے آدھے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ٹرین آپریشنز جو ہے کراچی سے وہ ابھی تک سسپینڈڈ ہے آج ساتھوہ دن ہو گیا ہے اور اکراؤس دہ سندھ کوئی اس وقت ریلوے سرویس نہیں ہے سب ٹریکس جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہوئے ہیں فلٹ کی وجہ سے اسپیشلی جو ریلوے ملٹیبر ریلوے ٹریکس ہے ٹنڈو آلم اور روڑی والی جگہ پہ وہ ابھی تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ٹرینوں کا جو ڈاؤن ٹریک ہے اس پہ آمدہ رفت تو ملکل ہی موت دل ہے ریلوے آتھارٹیز کا کہنا ہے کہ جتنی بھی پیسنجر ٹرین جو کراچی سے اوبریٹ ہو رہی ہے وہ نیکس تین دن تک سسپینڈ رہیں گی لیکن جو کارگو کی ٹرین ہے وہ کراچی سے روڑی کے درمیان چلے گی اور وہ بھی سنگل لائن کے اوپر اس وقت روڑی ٹنڈو آدم سیکشن پر کئی مقامات پر پانی کھڑا ہے جس کی وجہ سے مسافی ٹرینوں کے اوپریشن کو بحال کرنے میں مزید تین سے چار دن لگ سکتے ہیں یہ بحالی مرحلہ بار ہوگی اور البدہ کنٹرول سپیڈ پر ٹریک فریٹ اوپریشن کو بحال کیا جائے گا اس وقت جو ڈاؤن ٹریک ہے روڑی سے نواب شاہ وہ تو بالکل بھی فیزبل نہیں ہے ٹرین اوپریشن کے لیے اور اسی طرح جو ریلوے سٹیشن بھیریہ روڈ تو نوشیرو فیروز ہے وہ بھی پانی کے اندر دوبا ہوئے اور جو سگنل سسٹم ہے ٹنڈو آدم اور روڑی کے درمیان وہ بھی اس وقت فنکشننگ نہیں ہے چھبیس اگز کی اپ ڈیٹ ہے جس میں ریلوے سپوکسمن نے یہ آناؤنس کیا تھا کہ ٹرین اوپریشن پرام لاہور ٹو کراچی لاہور سے کراچی اور کوئٹا وہ کلوزڈ ہو جائے گا تیس اگز تک تو آج یکم سبتمبر ہے اور ممکن ہے کہ آج کچھ نہیں اپ ڈیٹ ہے لیکن اس وقت تک ٹرین کا جو اوپریشن ہے وہ بند ہے سپیشلی جو ہمارے ساؤتھ ریجنل یعنی لاہور سے اگر آپ ٹرابل کر رہے ہیں کراچی کی طرف اسی طرح افیشل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرسنجر جو ہیں وہ اپنا کرایا ری فنڈ کر سکتے ہیں جو بھی ان کے نزدیک ریزرویشن آفیس ہے یا آن لائن سپورٹ کے ذریعے اسی طرح اس وقت کراچی لاہور کراکم ایکسپریس کراچی ایکسپریس وہ بھی سسپینڈڈ ہے اسی طرح کراچی راولپنڈی پاکستان میں جو تیز گام ایکسپریس ہے اور اسی طرح کراچی پشاور ڈاؤن عوام ایکسپریس یہ بھی سسپینڈڈ ہے اسی طرح اور بھی جو ٹرینز ہیں جس میں کراچی کوٹا بولان ایکسپریس کوٹا پشاور جعفر ایکسپریس اور اسی طرح مانجے ڈاؤن عوام ایکسپریس یہ بھی سسپینڈڈ ہے اور جو پاکستان ریلوے کے سپوکسمن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنجر کو اڈجسٹ کیا جائے گا دوسری ٹرینز کے اندر یا پھر وہ اپنا ری فنڈ کروانے ریلوے کی ریزرویشن آفیس سے یا آن لائن سپورٹ سے تو راظرین اس وقت طور پاکستان میں جو سلاب آئے اس کے لئے ریلوے کوپریشن نہایت بری طرح متاثر ہوا ہے مزید اپ ڈیٹ کے لئے آپ ہمارا چینل جھوب کر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ریلوے کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو ہر روز ملتی رہے شکریہ ہے اللہ حافظ